بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنڈز میں آپ کا دوست وقار طاہیر خان ایمسٹرم ہالنڈ سے ایک بار پھر افضل دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈز آج آپ کے سامنے میں دس ایسے ممالک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن میں سے پانچ ممالک ایسے ہیں جن میں سے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور باقی کے جو پانچ ممالک ہیں ان میں بینک سٹیٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے یہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیب میں پاسپورٹ رکھی ہے ٹکٹ رکھی ہے اور اس ملک کے ائرپورٹ پہ تر جائی ہے یہ تمام سے چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کو تاکہ جب بھی آپ کسی ملک کے ویزے اپلائی کرتے ہیں تو موسٹلی آپ کو ایک ویل مینٹین بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے صحیح تو ان ممالک کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر ویزے کے آپ جا سکتے ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ون بائی ون سب کے بارے میں بتاؤں گا صحیح اور پھر اسی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو اور ایڈیشنل جو ہے وہ انفرمیشن دوں گا کہ اگر اب ان ممالک میں سے کچھ ممالکہ ٹریول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے کسی اچھے ملک یعنی شینگن اسٹیٹ کے جو ممالک ہیں وہ یوکے یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلنڈ بغیرہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ان میں تو کچھ ممالک دوستو ایسے ہیں جہاں پر آپ اچھی جوب سرچ کر سکتے ہیں اچھے پیسے کمال سکتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں اردو کے اندر جو سمجھے گا اچھی دیہاری لگا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اب شروع سے انڈ سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کافی انفرمیٹیوز سے آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی تو فرنٹ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فرنٹ ابھی آپ کو تھوڑا میرا گیٹ اپ تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے کہ میں نے ٹوپی لگائی درکی ٹوپی دیکھے دل سے بھی نکلنی ہے یہاں سے یہ ٹوپی کا سٹائلی سی طریقے تو تبھی چشمہ لگایا ہوئے شلوار کا میس مجھے کہ جمعہ کا دین ہے آج تو تھوڑا گھر والے میرے بی بچے مجھے کہتے ہیں کہ جب وہ بہاں نکلتے ہیں تو بلکل گھٹ اپ جانی گئے ہنڈ سم گائے تو گھر میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے تو تبدیلی تبدیلی آ نہیں رہی ہے تبدیلی آ چکی ہے فرنٹ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور مجھے بتائیے گا کہ میں کیا سا لگ رہا ہوں ہاں ایم لوکنگ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنی ویڈیو کی طرف پانچ پہلے میں ایسے ممارک کے ذکر کرنے جا رہا ہوں جہاں پر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ویڈا آپ کو دو تین دن میں گھر پہ بیٹے بیٹے مل جاتا ہے سب سے پہلے جو ملک میں نے جو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آزربائیجان آزربائیجان فرنڈز یورپ میں تو نہیں ہے کہ یہ وہ ترکی اور ایران کے بیچ میں ایک ملک ہے اور دوسرا جورجیا کے ساتھ بھی لگتا ہے اور ایک بہت اچھا خوبصورت ملک ہے باقو اس ملک کا جو اس ملک کا کیپٹل سٹیٹی ہے اور اس کا انفرسٹرکچر بلکل یورپ کی طرح جب کبھی آپ اس ملک میں جائیں گے باقو اگر امد آپ کو ایسا لگے گا آپ جیسے یورپ کے ہی کسی شہر میں گھوم رہے ہیں لوگ بھی یہاں کے بہت اچھے ہیں مسلمان یہ کنٹری ہے اور کھانے پینے کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہاں پہ آپ کو اسٹریکر ویزے کی لیے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو کسی ایمبیسی میں جانا ہے نہ کسی کانسلٹ جنرمنل نہ ہی کسی ڈپلومیٹک ویشن میں جانا ہے کسی اونری کانسلٹ میں یہ خیر بیٹے بیٹے آپ نے ای ویزہ اپلائی کرنا ہے فارم فیلپ کرنا ہے فیس جمع کروانی ہے اور تین چاہ دین میں ویزن 3-4 ڈیز یہ ویزہ آجاتا ہے اور اگر آپ کو ارجان چاہیے تو ویزن 24 آورس میں آجاتا تھا کچھ ہی گھنٹوں میں پھر اس کے لیے آپ کو فیس جمع کروانے پڑ دیئے تو سب سے پہلے جب میں نے کنٹری کے آدھر بھائی جانا ہے دوسرا فرنٹ ویتنام پہلے ویتنام کے لیے ویزہ تھا ویتنام نے بھی کچھ عرصے سے پاکستانیوں کے لیے جو ای ویزہ کر دیا ہے تو وہ بھی آپ آن لائن ویزہ اپلائی کر سکیں گے تیسے نمبر پہ فرنٹ جو میں نے ملک رکھا رہا ہے سنگاپور سنگاپور کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ پہلے پہلے اسٹیکر ویزہ ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا اب اس کے لیے یہ کہ نہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کے این او سی ہو ایمپلائیمنٹ سیٹیفیکیٹ ہو سیلی سیٹیفیکیٹ ہو یا آپ کے فورٹ ہی چاہیے پاسپورٹ چاہیے اور آپ کو پھر یہ ویزہ مل جاتا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ جو اور سنگاپور ایک بہت خوبصورت ملک ہے میں خود دو دفعہ سنگاپور مجھے دنیا میں اگر جو کچھ ممالک ٹاپ فائف کے اندر جو ممالک اچھے رہے ہیں سنگاپور بلکل پیس فول اور بہتی خوبصورت کنٹری ہے اور میری زندگی میں اگر خواہش رہی ہے میں کہیں جا کے رہا ہوں تو وہ کہیں اور نہیں صرف سنگاپور کی خواہش رہی ہے کہ بہت کلین اور بہت خوبصورت کنٹری ہے اور یہاں پہ آپ جاب بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں نے ملک رکھے فرنٹ وہ ہے یو ای یو ای جو ہے وہ آپ ایزلی جا سکتے ہیں یعنی دبائی بغیرہ جانے یونیٹ ایمنٹس لوگ تو ابودھا بھی بھی ہے شانجہ بھی بھی ہے بھی ہے لیکن زیادہ لوگ آپ کو بتا ہے کہ دبائی جاتے ہیں دبائی کیلئے بھی آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں بہت سارے ٹریول موجود ہیں جو آپ کو یہ ویزا پرویڈ کرتے ہیں کسی ہی کی پس بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ہے اس کے بعد جو فرنٹس میں نے ویزا ہے وہ ہے سری لنکا کا ویزا سری لنکا کا ویزا جو ای ویزا ہوتا ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ سائلنٹ چلے جائیں تو یا ملیشیا وغیرہ تو وہاں سے آپ کمبوڈیا کا ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سٹیکر ویزا مل جاتا ہے تو یہ پانچ ممالک اور بھی بہت سارے ممالک ہیں وہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بھی سکت کروں گا تو یہ پانچ ممالک میں نے ایسے رکھیں جس میں سے آپ یو اے ای میں اور یعنی دوبائی کے اندر آپ اچھی جاب سچ کر سکتے ہیں وہاں کا ٹریڈ لائسنس لے سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں اور اگر ازربائی جان جا رہے ہیں تو ازربائی جان ایک ایسا ملک کے لیے جاب کے لیے تو ریکمنڈ نہیں کرو گا لیکن اگر آپ کے پاس پانچ چھے ہزار ڈالر یا یورو موجود ہیں تو ایک چھوٹا موٹا ایک مناسب بزنس کر سکتے ہیں آپ پہ تو یہ پانچ ممالک آپ میں کچھ ممالک ایسے ہیں جس کا میں ذکر کرنے جارہا ہوں جن کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے یہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اچھے ممالک ہیں اور یہاں پہ اگر آپ صرف اپنے ٹکٹ لینا ہے پاسپورٹ چھے مہینے کے لیے ویلیڈ ہو جیب میں اور آپ اس ملک کی کسی بھی ایرپورٹ پتا جائے تو سب سے بہلا جو ملک کے فرنڈ ہوئے ہیں مالدیو مالدیو ایزیا کے اندر ہی موجود ہے اور یہ بہت سارے مختلف جو جزیرے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ رکھیں چھے مہینے کے لیے اور آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہو آپ کے بعد اے لائن کا ہوتل کی کنفرم بکنگ ہو تو پھر یہ آپ کو انٹری دے دیتا ہے بہت خوبصورت ملک ہے صرف یعنی کہ سن ہالیڈیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد جو فرنڈ ملک ہے آن آرائیول جہاں پہ ویزے کی ضرورت ملک نہیں ہے وہ ہے نیپال نیپال کوئی جواب کرنے کے لیے تو کوئی اچھا ملک نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ ٹرویزن کے لیے گھومنے بھیننے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ سستے میں کسی ملک کو وہ میں گھومنوں تو وہ ہے نیپال نیپال آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز تین کنٹریز جو ہیں وہ میں نے رکھے ہیں آہ ساؤت امریکہ کے جن میں سے دو کنٹریز ہیں آہ لیٹن امریکہ کے سینٹرل امریکہ کے لیے آپ کو ویزے نہیں چاہیے اور یہ سینٹرل امریکہ کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیریں ہیں ان میں سے ایک جزیرہ ہے یہاں پہ آپ کو جاپ ہوتل ہوتل منیجمنٹ ٹائپ کی ہوتل ٹوریزم کی جاپ مل جاتی کیونکہ یہ بھی سن ہولیڈز کا ملک ہے کہ جو بیچ سائٹ کے ریسورٹس ایریا ہوتے ہیں گے اس کو سن ہولیڈیز کہتے ہیں لوگ یہاں پہ یورپ امریکہ کے کافی لوگ آتے ہیں گے سن پہ جو نہیں اور ٹروپیکل ویزر ہوتا ہے پورے سال کا اس ریجن کے اندر سردی نہیں ہوتی تو لوگ یہاں پہ ہولیڈیز گزارنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا جو ملک ہیں وہ ہے ڈومینی کا ڈومینی کا جو ہے یہ بھی سینٹرل امریکہ کے اندر ہے اور یعنی کی لیٹن امریکہ کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیروں میں سے یہ بھی ایک جزیرہ ہے لیکن یہ کوئی اتنا سٹرونگ کنٹری تو نہیں ہے لیکن ٹوریزم کے لیے بہت اچھا ملک ہے اس کے علاوہ ایک اور کنٹری جو ہے وہ جو میں نے اپنی لسک میں شامل کیا ہے وہ ساؤت امریکہ کا وہ ہے بولوویا بولویا جو یہ برازیل پیرو چلی اور پیرا گاہ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے اور یہ ٹوریزم کے لیے بہت اچھا ملک ہے لیکن یہ جو میں آخری میں آپ کو جو تین ممالک بتائیں ان کا ٹکٹ بہت مہنگ ہے یہ سمجھیں کہ چھے سات لاکھ روپے تک کے ٹکٹ ہے یعنی نہیں آپ بس پیسے اچھے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سن ہالیڈیس کو اچھے دریجے کے سینجوائے کریں اور پاسپورٹ دیکھ اچھی ٹریول ممالک بہت دور ہیں تو ویزا آفیس ہے جب کسی اب کسی اچھے ملک ہے ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کو یہ آئی ڈی آرہا تھا کہ ہم بھی بندے کے بعد پیسے اچھے ہیں کہ جب یہ ان ممالک میں گھومنے کے لیے اتنے پیسے خچ کر کے ٹکٹ خچ کر کے جا سکتا ہے تو پھر یہ یورپ امریکہ سے بھی آ سکتا ہے تو یہ کچھ میں نے ممالک رکھے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالکیں جہاں پہ آپ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمبوڈیا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لاغوس کا ویزا تھائی لینڈ سے یا کمبوڈیا سے لے سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ممالکیں ان کا ذکر میں آپ سے آئندہ آنے والے بھی ویڈیوز میں کروں گا اگر آپ میں ان میں سے دو تین ممالک کا ٹریول کر لیا ہے تو آپ کی ٹریولیسٹری تو بن جائے گی اور ٹریولیسٹری جب بن جائے گی تو اس دوران آپ کوشش کیجئے کہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کیجئے اچھے طریقے سے ٹرانزکشن کیجئے ویلڈ ٹرانزکشن کیجئے مینٹین ٹرانزکشن کیجئے اور جو بھی ٹرانزکشن ہیں آپ کی وہ آپ کے انکم کے ساتھ جو ہے وہ بلکل موجود ہونے چاہیے بہت سے لوگ اپنے بینکوں کے اندر میں نے جیسے اپنی کافی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ پیسے بھر کے ایک بینک سٹیٹمنٹ بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر چلا لیا ہے لیکن نہیں بینک سٹیٹمنٹ میں جو پیسے ہیں بیس لاکھ بچیس لاکھ بچیس لاکھ بچیس لاکھ وہ آپ کی سورس آف انکم اگر آپ کی جاپ ہے تو اس جاپ سے میچ کر رہے ہوں یا آپ کا جو بیزنیس ہے تو بیزنیس میں جو آپ کا ٹیکس ویٹنس ہیں اس سے میچ کر رہے ہوں تو یہ دوران آپ کے ٹریول بھی کیجئے جن کے بعد ٹریول رسٹی نہیں ہے اگر وہ ٹریول رسٹی بنا رہے ہیں تو وہ ٹریول بھی کیجئے ساتھ ساتھ اور اپنے بینک سٹیٹمنٹ ان پلس سورس آف انکم کو اور جو دوسرے ناکومنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے منٹین کیجئے تو فرنڈ یہ ہے آج کی ویڈیو آپ سب اپنا بہت آپ کو خیال رکھیں کمنٹ سیکشن میں ملتا جانا ہے آپ نے how i am looking اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ